دیکھیں یہ بہت ساری مقامات پر بیان ہوا ہے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سورہ الحمد کے اندر تو اشارت ہوا تھا کہ ایا کنا عبد و ایا کنا سائین ہم صرف تیری بات کرتے ہیں ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو یہاں پر تو ہے کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور پھر یہاں پر کبھی کوہی تور سے کبھی خانہ کعبہ سے کبھی بیت المقدس سے کبھی پنجتن پاک سے یہ کیا بات ہے یہ بات یہ ہے کہ حقیقت میں ہے تو مدد خدا کی وسیلہ مدد ابو طالب ہیں یا ابو طالب ہیں یا ابو طالب کے بیٹے ہیں شاعر کا مصرہ ہے نا مدد ہے خدا کی لیکن وسیلہ مدد ابو طالب ہیں اور یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی اندر ہے ورنہ ہمارے روزمرہ کی زندگی ہمارے گزارنا مشکل ہو جائے گی اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو کبھی نہیں کہتے بیٹا پانی لا کے دو مانگے خدا سے جب بیمار ہوتے تو نہیں جاتے یہ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دے دیں مانگے خدا سے جب گھر بنانے کی ضرورت آتی ہے تو نہیں جاتے انجینئر کے پاس بنا دیجئے گھر بنایئے پکاریے خدا کو تو یہ روزمرہ کے ہمارے زندگی کے معمول معطل ہو جاتی اگر ہم صحیح طریقہ سے فلسفے کو نہ سمجھ سکیں کہ جس چیز کی اجازت خدا نے کی دی ہے وہ سارے کام کرنا جائز ہے جس جس کام کا حکم خدا نے دیا ہے وہ سارے کام کرنا جائز ہے بلکہ اگر قرآن میں پروردگاہ نے واجب قرار دیا ہے مانگا ہے حکم دیا ہے تو اس کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے اس کے مطابق عمل کیا جا پکارا جائے اگر اس طرح سے انسان عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور قرآن کی کبھی کوئی ایک آیت دوسری آیتیں پہلی آیت کی تفسیر کرتی ہیں اب دیکھئے کہ دوسری آیتوں کے اندر کیا اشاد ہوا اشاد ہوتا ہے اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے زیادتی کیا اور گناہ کر لیا ہے اگر وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو جاؤکا وہ پہلے تیرے دروازے پر آ جائے خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ کعبہ تک آ جائے وہ میرے پاس آ جائے میرے دروازے تک آ جائے نہیں فرمایا فرمایا کہ جاؤکا وہ تیرے پاس آئے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ وہ خود بھی استغفار کریں اور اے رسول آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں کیا ضرورت ہے رسول اللہ کی استغفار کی اگر رسول اللہ استغفار نہ کرے تو کیا فرمڈ جائے گا کہا نہیں اگر رسول خدا استغفار نہ کریں تو پھر وہ مجھے تواب ورحیم نہیں پائیں گے اگر رسول اللہ بھی تمہارے لئے شفاعت کریں تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ وَخُدَا کو تواب بھی پائیں گے اور وہ رحیم بھی پائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے آؤ رسول خدا کے پاس اور خوبصورت بات یہ ہے بڑی بڑی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم کی وصال کے بعد بھی ایک عرابی آیا اور قبر رسول کے پاس آ کر اس سے بلکل یہی آیت کی تلاوت کی وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمَ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ اے رسول آپ کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے میں آپ کے وسیلے سے یہ دعا مانگتا ہوں کیا خوبصور اللفظ عمل کیا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ خدا کو بہت زیادہ تواب پائیں گے ٹھیک ہے اگر تھوڑی سی توجہ ہوئے تو بھی جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر ہم توبہ کریں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں توبہ کرنے والے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں جی کسی نے لفظ عدا کیا تائب کہتے ہیں تائب توبہ کرنے والے کو کہتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ توبہ کرنے والا اس کو کیا کہیں گے احسن ماشاءاللہ جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں تواب بہت توبہ کرتا ہے اسی لئے ساجد بہت ملیں گے دنیا میں سید سجاد کوئی نہیں ملے گا ساجد اور ہے سجاد اور ہے تائب اور ہے تواب اور ہے تو جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو تائب کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے توب تو اگر ہم توبہ کرنے والوں میں کسرت کر جائیں توبہ میں کسرت کر جائیں تو ہمیں توبہ کہا جانا چاہیے عجیب بات ہو گئی خدا نے اپنے ناموں میں سے ایک نام رکھا ہے میں توب ہوں ابھی جو آیت پڑھی اس میں کیا اشاد ہوا لوجد اللہ توب الرحیم و خدا کو توب پائیں گے کمال ہو گیا پروردگار تو کس بات کی توبہ کرتا تو کس بات کی توبہ اور تائب بھی نہیں کہا توب وہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والا پائیں گے اللہ اکبر ہمارے تو اس لفظ سے توبہ ہے یہ کونسا لفظ ہے جو قرآن کریم میں سوال ہوا اور خدا اپنے آپ کو توب کہہ رہا ہے علماء نے اس مسئلے کو عل کیا مفسرین نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ اصلی میں عربی زبان میں توبہ کہا جاتا ہے رجوع کرنے کو اپنی اصل کی طرف اپنی حقیقت کی طرف انسانیت کی طرف رجوع کرنے کو کہا جاتا ہے توبہ تو لغوی معنی ہے توبہ کے رجوع کرنا جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے تو وہ کہلائے جاتا ہے تائب کیونکہ اس نے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کیا ہے لیکن خدا کو کہا جاتا ہے توب اس لیے کیونکہ اسی نے پہلے توفیق توبہ دی تھی اور وہی بعد میں توبہ کا قبول کرنے والا ہے اللہ اکبر اس پر تو ایک نعرہ تقبیر ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر میں اپنے خدا پر قربان ہو جاؤں کیسے کیسے اپنے بندے کی طرف آتا ہے توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے پہلے وہ رجوع کرتا ہے ہماری طرف پھر ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں پہلے وہ توفیق دیتا ہے پھر جب ہم توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری طرف رجوع کر کے ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے ہم تائب ہیں وہ تواب ہیں اتنا معاف کرنے والا ہے تو آزادہ رو کب بنتا ہے پروردگاں طواب کہ جب رسول خدا کو وسیلہ قرار دیا جائے